موسیقی اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ آپ کی جو کلاسیز چل رہے ہیں وہ ذاکری کی چل رہی ہیں لیکن ٹاپک میرا جو دیا گیا ہے وہ فق ہے فقہ آشورہ فقہ آشورہ میں کیا کیا کچھ آ سکتا ہے وہ ایک لسٹ انہوں نے مجھے بھیجوائی ہے کہ یہ سوالات ہیں اور ان کے آپ جوابات دے دیں تو وہ سب ملائیں گی تو بن جائے گی فقہ آشورہ درست باراک کچھ کیدیں ایسی ہیں کہ جب انسان ممبر پہ جاتا ہے تو سامنے آپ کے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اس میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر ذہن رکھنے والے ہر سوچ رکھنے والے کسی کے ذہن میں کچھ بھی سوال آ سکتا ہے وہ پوچھ سکتے ہیں یہ عام طور پہ جو باتیں انہوں نے جو سوالات دیجوائیں وہی سوالات ہیں جو لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں ہیں کوئی پوچھ پاتا ہے کوئی نہیں پوچھ پاتا ہے ممکن ہے آپ میں سے بعض کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوں تو اسی حوالے سے آج کی گفتگو ہے اور اسی حوالے سے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں اب سوالوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پہلا جو سوال دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ فاقہ فاقہ رکھتے ہیں آپ لوگ درست کہ انسان آشور والے دن فاقہ رکھتے ہیں اب سوال چلیں میں اس طرح سے بناتا ہوں کہ آشور والے دن روزہ رکھنا کیسا ہے آیا روزہ رکھنا چاہیے یعنی نہیں رکھنا چاہیے کا مطلب یہ کہ رکھیں تو حرام ہے یہ تو آپ کی فقہ ہو گئی کہ جس کے اندر روزہ آشور کا حرام ہے لیکن ایک فقہ وہ ہے جو امام سادق علیہ السلام کی فقہ ہے اس مسئلے میں بالکل نقطہ مقابل ہے آپ لوگوں کی فقہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آرہے ہوتے ہیں دیکھتے آرہے ہوتے ہیں ایک عالمہ یا ایک ذاکرہ وہ ان سنی سنائی کے اوپر کام نہ چلا ہے یعنی اس کو اپنا عقیدہ نہ بنائے کچھ بھی عالمہ ہو جو عالمہ بننا چاہ رہی ہے یا کچھ زاکرہ بننا چاہ رہی ہے بالاخر زاکرہ کے لئے بھی کچھ تو علم چاہیے ہوگا صرف بولنا آنا تو کافی نہیں ہے بولنے کے لئے کچھ بولیں گے گا کچھ تو بولنا نا تو وہ جو کچھ ہے جو بولنا ہے اس کے لئے کچھ کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں کچھ معلومات حاصل کرنی پڑتی ہیں بارہ تو جو بھی عالمہ ہو یا زاکرہ ہو اس کو روش اس کی یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے ذماغ میں جو سنی سنائی معلومات آپ کے ذماغ میں نا زخیرہ سیلیکٹ آل ڈیلیٹ آل اس لئے کہ وہ معلومات ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات مثلا بعض چیزیں آپ نے مرسیوں سے سن کے اپنا عقیدہ بنایا ہوئے بعض چیزیں ماباپ سے سن کے عقیدہ بنا ہوئے بعض چیزیں محلے والیوں سے سن کے عقیدہ بنا ہوئے وہ سارے عقید وہ ہیں کہ جو سنے سنائے عقید ہیں جس کی نہ کوئی ویس ہے ہمارے پاس نہ کوئی عطا ہے نہ کوئی پتا ہے بلاخر کیا صورتحال ان میں سے یہ بھی ہے کہ آشور کا روضہ حرام ہے یہ خاص طور پر آپ کو سادات کے اندر یہ چیز زیادہ ملے گی آشور کے دن کام کرنے کا کیا حکم ہے جوب پہ جانا کمانا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ فقہات کی جارو لگانا گھر کی صفائص درائی کرنا اپنے آپ کو نانا دھونا وغیرہ یہ ساری چیزیں بلاخر اس کے بارے میں چلے اب آپ لوگ نے ہاتھ تھوڑا حدکہ کر لیا آپ نے کہا پہلا تیر حرام والا تو چلا نہیں تو اس کو حرام نہ بولیں درست حرام نہیں ہے لیکن یہ آئیم اے تحریر کی جو حادث ہے اس نے ان کا یہ ہے کہ جیسے باپاپی میں جیسے حرم دیکھتے تو اس نے کہ ترک کرنے کا حکم ہے کہ ہم ترک کرتے ہیں دیکھیں ترک کرنے کا حکم ایسے کیا سمجھ میں آتا ہے ترک کرنا چاہیے یعنی کریں تو گناہ ہوگا کوئی یا نہیں گناہ کوئی نہیں ہے جب گناہ کوئی نہیں ہے تو پھر کر بھی سکتے ہیں پھر جب گناہ نہیں ہے حالہ جو کر رہا ہے اس کا دل چاہ رہا ہوگا تو کر رہا نا چلیں یہ آہستہ آہستہ ساری باتیں ابھی آتی ہیں اب یہ اپنے فتوے اپنے پاس رکھیں دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے چیک کرتے ہیں نا ساتھ ساتھ کے فتوہ جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے درست عرض خدمت یہ ہے فاقہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے روزہ اس دن رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے دیکھیں ایک چیز اور بھی ذہن میں ایک تو یہ کہ جو سنی سنائی معلومات ہے اس کے اوپر اتقا نہ کریں اب اسی معلومات کو مثلا فرض کریں آپ کے ذہن میں جی حرام ہے اس دن روزہ رکھنا اب آپ اسی کو آگے بڑھانا شروع کریں نا یہ کام نہ کریں پہلے ساری معلومات کو ڈیلیٹ ماریں اس کے بعد اب جستجو کرنا شروع کریں کتابیں پڑھیں تحقیقات کریں معلومات کریں علماء سے پوچھیں فقہ سے پوچھیں اور نئے سرے سے اپنے ہارڈ کو بھرنا شروع کریں اس معلومات کے ذریعے جس کے پیچھے آپ کو کوئی نہ کوئی بیس ہو آپ کے پاس اب فرض کریں آپ سے کوئی پوچھیں جنہوں نے کہا حرام ہے آپ سے پوچھیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے یا کیا اس کی بیس ہے سورس کیا ہے جس کی بنا پر آپ نے کہا جی روزہ رکھنا حرام ہے تو کیا جواب ہے آپ لوگ کے پاس حرام والیوں کے پاس کیا جواب ہے جی روزہ عمومت خوشی کے موافعے پر رکھتا ہے اے لا حول اللہ خوشی ہوتا ہے مثلا رمضان میں کونسی خوشی ہوتی ہے اتنی شدید گرمی میں اللہ میں یہ کہتا ہے روزے رکھو دل چوچارہ ہوتا ہے کہ نہ رکھیں اور آپ مجبوری میں رکھ رہے ہوتے ہیں اس لئے کہ خدا نے کہا ہوتا ہے تو کونسی خوشی ہے یہ جی نہیں تو حرمت کہاں سے نکلی نہیں میں تو حرام والیوں سے پوچھوں آپ سے تو میں پوچھیں نہیں اگر آپ حرام نہیں مانتی ہیں تو جنہوں نے حرام کہا تھا میں ان سے بیرا سوال ہے کہ ان کے پاس اس حرمت کی کیا بیس ہے تو بیس نہیں ہے اللہ ان کے یہی بچپن سے سنتے آئے ہیں گھر والوں سے امہ سے اببہ سے سب سے یہی سنا ہے یہی بیس ہے تو یہ کوئی معلومات نہیں ہوئی نہ اس کے اوپر آپ کسی کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں نہ کسی کو قانے کر سکتے ہیں معلومات ہمیشہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے آپ کے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہو کوئی بیس ہو آپ کے پاس درست اب یہی سوال کہ ہاں فق جی وہ تو صحیح ہے فتح بزاری بات ہے آپ کو مثلا فرض کریں حرام ہے یا حرام نہیں تو فقی ہی بتائے گا نا کہ آیا اس کی نظر میں مثلا آغازستانی سے آپ پوچھیں کہ آیا آشور کا روضہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے تو آغازستانی کی اگر آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں جہاں پہ انہوں نے حرام روضوں کا تذکرہ کیا ہے تو عیدین کا روضہ حرام ہے عید فطر اور عید زہا کا روضہ اسی طرح بعض اور دن آتے ہیں ایک حج وغیرہ سے ریلیٹڈ ہیں اس میں روضہ حرام ہے اس کے علاوہ باقی کسی دن روضہ حرام نہیں ہے باقی جو دن بچتے ہیں یا واجب ہے یا مستعب ہے واجب آ جائیں گے آپ کے ماہ مبارک رمضان کے یا کسی دن کی خاص دن کے لیے یا عام دن کے لیے آپ نے کوئی نظر وغیرہ کی ہوئی ہے تو نظر کا روضہ واجب بن جائے گا نظر کی وجہ سے وَإِلَّا اگر نہ نظر ہو نہ آپ نے کسی سے پیسے لے کر اس کے روضے رکھنے کی کوئی ٹھیکہ لیا ہو نہ آپ نے جو ہے رمضان المبارک ہو عام دنوں میں روضے بھی مستعب ہیں ان مستعب روضوں میں بعض دنوں کی خاص تاقید آئی ہے کہ جس کی فیرس صاحب کو توجیل مسائل میں مل جائے گی حتیٰ خود محرم کے بھی پہلی کا تیسری کا اور روایتوں میں آیا خاص تذکرہ کہ یہ روضے ریکمینڈڈ روضے ہیں درست یا اسی طرح اور بعض دوسرے دن اب ریکمینڈڈ روضے بھی ہٹا دیں آپ تو باقی جتنے بھی دن بچتے ہیں وہ روضے عام طور پر ان دنوں میں روضہ رکھنا مستعب ہے آشور کے روضے کی بعض فقہ نے مثال دیئے مکرو روضے کے حوالے سے اس دن روضہ رکھنا مکرو ہے مکرو کا مطلب حرام نہیں ہوتا جب عبادت میں مکرو آتا ہے تو عبادت میں مکرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب کم ہے یعنی فرض کریں اگر عام دن میں روضہ رکھیں تو سو نیکیاں ملنی آپ کو تو اس دن اگر آپ روضہ رکھیں گی تو ممکن ہے سو کی وجہ ساٹھ نیکیاں ملیں ممکن ہے پچاس نیکیاں ملیں اب کتنی کم ہوتی ہیں اس کو کوئی ڈیفائن نہیں کیا گیا یہ تو فقی اعتبار سے روضے کا حکم کہ اس دن بھی روضہ حرام نہیں ہے خدا غسستانی نے بھی عبادت کیا ہے کہ روضہ بارحال حرام نہیں ہے اس دن کا لیکن بعض روایتوں کے اندر جو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے مر گئی ہیں ایک روایت ہے کہ ایک راوی امام کی خدمت میں پہنچتا ہے امام کو محضون دیکھا اس نے کہا کیا بات ہے مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا میری جان آپ پہ قربان آپ کچھ مغموم میں نظر آ رہے ہیں تو مولا نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم آج کیا دن ہے آج آشور کا دن ہے آج وہ دن تھا جس دن حسین ابن علی کو شہید کیا گیا ان کے اوپر وہ مسئیبتیں آئیں جو آپ سنتے وغیرے ہیں پھر کچھ آداب بیان کیا پھر اس نے ایک سوال کیا کہ مولا اس دن روضہ رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے تو امام نے کہا کہ اس دن جسا روضے میں ہوتا ہے نا رات سے ہی آپ نے نیت کی ہوئی کہ ہر کل روضہ رکھنا ہے تو ایسا کام نہ کریں رات سے قصد نہ رکھیں روضہ رکھنے کا یعنی یوں سمجھیں کہ بغیر قصد کے روضہ رکھیں روضہ نہ یعنی بغیر قصد کے پانی اور کھانے کو چھوڑ دیں بعض میں زوال کہے لیکن بعض میں اثر کا آئے اور ایک دلیل جو آئے اس کے مطابق شاہد اثر والی بات زیادہ بہتر ہے کہ اثر کے بعد اپنے روضے کو سادی غزہ سے کھول دیں دودھ سے یا پانی سے بعض جگہ میں پانی کا تذکر کہ پانی سے اپنے اس فاقے کو کھول دیں جس کو ہم فاقے سے تعبیر کرتے ہیں روایت میں فاقے کا لفظ تو نہیں آیا روایت میں اس نے پوچھا روضہ رکھو امام نے کہا رات سے قصد نہ کرو اور اثر کے بعد ایک گھنٹ پانی یا دودھ یا ہلکی پھلکی غزہ سے اپنے روضے کو یعنی جو اپنے روضہ رکھا ہوا ہے روضہ ٹائپ کی چیز جس کو ہم فاقے بلتے ہیں اس کو کھول لو کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت میں سیدو شہدہ کو شہید کیا گیا ان کی شہادت کا وقت ہے اور یعنی گویا ان کی پیاس اور بھوکے ختم ہونے کا ٹائم ہے لہذا اس ٹائم پر اپنے روضے اور فاقے کو کھول لو تو بغیر نیت کے تو شریع اور فقی روضہ تو نہیں بنے گا نا بغیر نیت کا لیکن یہ روضہ آپ غم کی قصد کے ساتھ رکھیں امام کے غم میں کھانے اور پینے کو چھوڑنے کے قصد کے ساتھ یہ کام آپ انجام دیں بعد میں نے کہنا بعض روایتوں میں زوال کا وقت آئے کہ زوال کے بعد یہ کام کریں لیکن اس میں کیونکہ علت آئی ہے یہ زیادہ بہتر محسوس ہو رہا ہے کہ زوال کے وقت تو ابھی امام کی بھوکر پیاس ختم نہیں ہوئی تھی وہ تو اثر کے وقت جب شہادت ہوئی ہے تو سلسلہ منقطع ہوا ہے لہذا وہ زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے کہ اثر کے وقت تک اس کو اور آگر سیستانی کی بھی ایک استفتہ میں پوچھا گیا کہ فاقہ وغیرہ جو ہے وہ کس ٹائم پہ کھولا جائے روضے کا پوچھا گیا تو انہیں ہی کہا کہ روضہ حرام نہیں ہے اس دن روضہ نہ رکھیں بلکہ فاقہ رکھیں اور اس کو اثر کے بعد اس فاقہ کو کوئی ایک گھنٹ پانی یا ہلکی بھلکی غزہ سے اس کو کھول دیں تو اس دن جو ریکمینڈڈ چیز ہے وہ یہ ہے اور جس طرح انہوں نے ابھی بیان کیا بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ وہ دن ہے ظاہران جو مجھے اب یاد پڑا شاید آٹھمے امام کی کوئی روایت ہے اس میں یہ تذکر آیا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں آل زیاد نے خوشحالی کے طور پر روضہ رکھا تھا لہذا اس دن آل زیاد نے اور کیا کہتے ہیں جو ظالمین تھے امام کے حق میں ظلم کرنے والے بنی امیہ وغیرہ ان لوگوں نے یہ روضہ رکھا تھا لہذا آپ لوگ یہ کام نہ کریں کہ اس دن روضہ رکھیں یعنی ان کا روضہ خوشحالی کا روضہ تھا جس طرح انہوں نے کہا نا خوشحالی والا روضہ ان کا روضہ خوشحالی کا روضہ تھا لہذا یہ امام فرماتے ہیں کہ یہ کام آپ نہ کریں تو اس دن کیلئے یوں سمجھ لیں کہ جو ریکمینڈڈ چیز ہے وہ یہی ہے کہ فاقہ رکھیں اور اثر کے بعد اب دوسرا سوال یہی بنتا ہے کہ فاقہ کس وقت کھولا جائے تو اثر کے بعد جو ہے اس فاقے کو بعض لوگ زہر پہ ہی کھول لیتے ہیں دیکھیں میں نے کہا بلاخر ایک امام کی یاد میں ایک آپ نے اظہار کرنا ہے کہ آپ بھی امام کے غم میں شریف ہیں اثر پہ زہر پہ کھول لیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جو تھیم ہیں اس تھیم کے تحت اثر پہ کھولنا چاہیے جیسے کہ میں نے کہا اغسیستانی نے بھی یہی کہا ہے اور روایتوں کے اندر ایک روایت جو میں ابھی ارز کی آپ کی اچھٹے امام کی اس میں بھی یہی آیا ہے کہ اثر کے وقت کھولا جائے اس کو تو بہتر یہی ہے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہیں ممکن ہے زیادہ آپ ڈلے کریں گے تو ثواب بھی زیادہ بن جائے گا آپ کا یعنی آپ زہر پہ کھولیں اور آپ اثر پہ کھولیں تو خود زہر اور اثر میں تقریباً تین چار گھنٹے کا ڈیفرنس ہے تو وہ تین چار گھنٹے آپ زیادہ اور امام کے ساتھ دینے والی بن رہے ہیں کہ آپ نے امام کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت کے امام بھی بھوکے پیاسے تھے ہم بھی ان کے غم میں بھوکے پیاسے رہیں وہ زیادہ ثواب ہو جائے گا آپ کو تو اصل جو ہے صحیح وقت وہ اثر کے بعد کا وقت ہے اس کے بعد آشورہ کے روز ملازمت یا کاروبار یا بازار سے چیزیں خریدنے کا مسئلہ آپ لوگوں کی فق کہتی ہے مکروح ہے اب بھی بعض نے یہ کہا فرومت کی طرف تو نہیں گئی اب آپ دیکھیں ایک بات بعض علماء نے بھی یہ بات کہی ہے اور اب روایتوں میں بے اینے یہ الفاظ تو نہیں ہیں لیکن ممکن ہے شاید بعض روایتوں سے آپ یہ نچوڑ نکال سکیں لیکن کچھ سریح الفاظ ایسے موجود نہیں ہیں لیکن بعض علماء کے بیانات میں اس قسم کی باتیں ہیں البتہ اور وہ یہ کہ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کئی اس میں جو سوالات ہیں ان کا جواب نیوں سمجھیں کہ ایک جو میں بات ابھی کرنے جا رہا ہوں اس سے کئی مشکلات آپ کی حل ہو سکتی ہیں کربلا بالخصوص آشور اور بالعموم یہ سوا دو مہینے جس کو ہم ایامِ غم مانتے ہیں یا تو آپ مانے ہی نہیں کہیں یہ ایامِ غم یومِ غم شہادت کا دن تھا تو ٹھیک ہے شہادت والا دن ہم منائیں گے اس کے علاوہ نہ آگے نہ پیچھے وہ آپ کی مرضی ہے جتنی انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی حساب سے سارا سیچویشن ہوتی ہے لیکن اگر ہم کہتے ہیں اور مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ سوا دو مہینے ہمارے لئے ایامِ غم ہیں کیونکہ نو ربیل اول کا دن وہ تھا کہ جس دن عمر سعید کا سر امامِ سجاد کی خدمت میں پہنچا تھا اور امام سجاد علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو یہ کہا تھا کہ آج تم لوگ سوق کو بڑھا دو تو سوا دو مہینے بنتے ہیں تو اگر یہ سوا دو مہینے ہم ایامِ غم بناتے ہیں تو دیکھیں پھر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں مثلا کسی سہلی کی سالگیر ہے اس میں جا سکتے ہیں کسی کلیب کی شادی ہے اس میں جا سکتے ہیں کسی نے عقیقہ رکھا ہے اس میں جا سکتے ہیں بلکہ یہ ساری چیزیں یہ سوالات کیوں کیوں ہیں یہ سوالات ہونے چاہیے آپ کے خیال میں یعنی فرض کریں اگر کسی کے باپ کا جنازہ پڑھا ہوا ہو یا باپ کے غم میں نے ڈھال ہو اور اسی وقت کسی کی پڑوسی کی شادی ہو تو وہ پوچھے گا کسی فقری سے کہ بھائی آگائی سیستان یہ بتا دیں میں نے جانا ہے اس کی شادی میں جا سکتا ہوں نہیں اصلا ذہن میں بینی باتیں آتی ہیں ہاں جن کو اپنے باپ سے کوئی سروکار نہیں کوئی عشق نہیں کوئی محبت نہیں کوئی لگاؤ نہیں کوئی انسیت نہیں وہ چلا جائے تو چلا بھی جائے تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کربلا واجبات کی حد تک یا محرمات بہت ساری چیزیں نہ واجب بنتی ہیں نہ حرام بنتی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں نہ واجب ہیں نہ حرام ہیں لیکن یہ آپ کے اور امام حسین کے عشق کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کو امام مظلوم سے یا اہلِ بیت علیہ السلام سے کتنی کتنا عشق ہے کتنی محبت ہے کتنی انسیت ہے یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں اگر واقعاً عشق ہے یعنی انسان واقعاً اگر ان واقعات کے اوپر غور کرے تو مظالم کم نہیں ہے کرولہ کے نہ خود آشور کے دن کے کم ہیں اور نہ اس کے بعد کے ایام کے کم ہیں یعنی واقعاً آپ ذرا سوچیں بعض کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک ذاکر مجلس پڑھنا تھا ایک آغا وہاں تشریف فرما تھے اس نے جب فضائل پڑھ کے مسائب کی طرف گیا کیوں سمجھیں ابھی اس نے ٹان ہی لیا ہے مسائب کی طرف اور پہلا جملہ کہا یا ابتدا ہی کی تھی اور ابتدا میں ایک جملہ کہا کہ لما دخلت زینب علا ابن زیاد تو وہ چیخے مار کے رونے لگے دھانے مار کے رونے لگے اور کہتے ہیں بس کر دے ذاکر ذاکر کو کہتے ہیں بس کر دے اور وہ حیران پریشان کہتے ہیں آغا ابھی تو شروع کیا ہے بہنے بسا پہلا جملہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا مسئبت ہو سکتی ہے کہ زینب جیسی خاتون اس ابن زیاد جیسے ملعون شخص کے دربار میں داخل ہو جائے اور اس سے بڑھ کر اور کیا مسئبت پڑے گا اب وہی والی بات ہے نہیں درک کرنے کی بات ہے کہ انسان درک کر پائے کہ واقعاً کوئی مسئبت کی بات ہے واقعاً اتنی بڑی مسئبت ہے حقیقتاً اتنی بڑی مسئبت ہے اب زینب کو تصور تو کریں ہے کون سی ہستی زینب کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ وہ خاتون ہے جو معصوم گودوں میں پل بڑھ لئی ہے یہ وہ خاتون ہے جس کو آئمہ آلمہ غیر مولمہ کے علقاب دے رہے ہیں وہ خاتون وہ علی اور فاطمہ کی بیٹی ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے عصمت کی آغوش میں پلنے بڑھنے والی بچی ہے یہ وہ خاتون ایک ایسے شخص کے دربار میں داخل کی جائے جو ظالم جابر شرابی کبابی پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور وہ بھی بھرے دربار میں یہ خود ظلم کی انتہا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بہت سی چیزیں آپ کے عشق کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کو اہل بیعت علیہ السلام سے بالخصوص سید سید الشہدہ اور ان کی آل سے کتنا عشق تھا یا کتنا عشق ہے یہ ساری عشق کی باتیں عشق ہے تو انسان پھر ان چیزوں کی طرف سوچتا بھی نہیں ہے ان چیزوں کی طرف جاتا بھی نہیں ہے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو وہ کبھی بھی نہیں اس کی طرف جائے گا اس لئے کہ یہ ایام ایام غم ہیں یعنی آپ سوچیں بی بی آئے اس طرح قید خانے میں ہوں شام کے زندان میں ہیں شام کے زندان کی جو قیفیت بیان کی جاتی ہے وہ اپنے ذہن میں لے کر آئیں جو ان کو غزہ دی جاری ہے اس کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں جس قیفیت میں رکھا گیا ہے جو سید ساجدین کی قیفیت ہے اس کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں ان ساری چیزوں کو ذہن میں لائیں اور اب آپ خود بتائیں کہ کسی کا دل چاہے گا کہ وہ کسی شادی میں شریک ہو کسی کا دل چاہے گا کہ وہ کسی سالگیرہ میں شریک ہو کیسے دل چاہے گا لہذا یہ بہت سے جو سوالات ان کے ہیں ان کا جواب بس یہی ہے دل مانتا ہے شرعن حرام کچھ نہیں ہے نہ کمانا حرام ہاں البتہ ایک استفتہ آغازی سیستانی کا میں نے پڑھا اس میں یہی سوال کیا گیا کہ نو اور دس محرم کو کاروبار کرنا دکانے کھولنا جائز ہے یا جائز نہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی دکانے کھولنا کاروبار میں شریک ہونا یہ ایک قسم کی اہلِ بیعت کی نسبت بے اعتنائی شمار ہوتا ہو کہ آپ اہلِ بیعت کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں یعنی اہلِ بیعت کی نسبت بے اعتنائی کاؤنٹ ہو تب اس کام کو ترک کرنا چاہیے پھر یہ کام نہ کریں پھر دکانے نہ کھولیں لیکن اگر فور کریں یہ بے اعتنائی شمار نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کھول سکتے ہیں لیکن وہی والی بات ہے کہ فرض کریں میرے باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو میں تین دن کی چھٹی کر دیتا ہوں اور امام حسین جیسی ذات کی شہادت کا دن ہو اور میں دکان پر جا کے بیڑی ہوں اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے باپ سے امام حسین سے زیادہ عشق ہے میرے باپ کی محبت میرے دل میں میرے امام حسین کی نسبت زیادہ ہے آلِ رسول کی نسبت زیادہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اہلِ بیت مقدم ہیں حتی محبتوں میں بھی ان کو مقدم ہونا چاہیے ویسے تو ان کا مقام بلند ہے ہمارے پاس بھی محبتوں میں ان کا مقام بلند ہونا چاہیے لہذا جس کام کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس محبت کے ساتھ سازگار نہیں ہے منافعات رکھتا ہے ٹکراؤ رکھتا ہے اس کام کو نہ کریں چاہے شرعن حرام نہیں ہے لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں یہ جب آپ چھوڑ لئے ہیں تو کیوں چھوڑ لئے ہیں اہلِ بیت کی خاطر یہ آپ کی نیت بڑی آپ کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے یہ خود آپ کی نیت کہ اہلِ بیت کی خاطر ان کے غم میں مغموم ہونا ان کے خوشی میں وہ روایت میں نا آپ لوگوں نے سنی ہوگی پتہ نہیں کتنے لوگ تو آپ سن چکی ہیں یا کتنی مجلسیں اب تک سن چکی ہوں گی یہ آٹھویں امام ابن شبیب کو کہتے ہیں ابن شبیب ابن شبیب والی اور طولانی روایت ہے اس کے آخری فقرات یہ ہیں کہ ہماری محبت کے ساتھ چپکے رہو یعنی لازم قرار رہو ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غم رہو یہ مومن کی علامت ہے اس لیے کہ اگر کوئی پتھر سے بھی محبت رکھتا ہے تو پروردگار عالم قیامت کے دن اس کو اس پتھر کے ساتھ محشور کرے گا تو جب تم ہم سے محبت رکھو گے تو تم ہمارے ساتھ محشور ہوگے لہٰذا ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں مقدم ہونی چاہیے میری خوشی پہ ان کی خوشی مقدم ہونی چاہیے میری خوشی فرض کرنے یہ ہے کہ میں جاؤں لیکن ان کی خوشی ہے کہ میں نہ جاؤں اس لیے کہ یہ یہ جو محفل ہیں یہ خوشحالی کی محفل ہیں اور ایام ایام غم ہیں ظاہری بات ہے جب آپ جائیں گی تو کالے کپڑے پہن کے تو نہیں جائیں گی جو میک اپ کرنے والی خواتین ہوتی ہیں وہ میک اپ بھی کریں گی لباس بھی اچھا والا پہنیں گی چمکیلہ پہنیں گی بھڑکیلہ پہنیں گی یہ پتہ نہیں جو جو کچھ ہوتا ہے بارحال ہمارے معاشرے میں تو یہ کیسا غم ہے کون مانے گا کہ یہ غمگین ہے کوئی بھی نہیں مانے گا اس کو دیکھ کے اس کا شوہر نہیں مانے گا کہ یہ غمگین ہے تو کوئی دوسرا کیا مانے گا لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ معاملات ہیں عشق کے عشق کے بے اہل بیعت محبت کے بے اہل بیعت جتنا آپ کا عشق و محبت زیادہ ہوگا اور اس کو زیادہ کریں بڑھائیں اپنے محبت کو اہل بیعت کی نسبت محبت اہل بیعت جتنی بڑے گی عمل بھی اتنا بہتر ہوتا ہے اور بہت سے مسائل بھی آپ کے حل ہو جاتے ہیں خود ہی اسی محبت کے نتیجے میں لہذا پھر یہ سوال پوچھنے کی نوبت نہیں آتی کہ ہم شادی پہ جائیں ہم حقیقے پہ جائیں ہم یہاں جائیں ہم وہاں جائیں اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے عشق کے ساتھ سازگار ہی نہیں ہیں ہمارا معشوق جو ہے وہ زبا کر دیا گیا اس کے گھر والوں کو قیدی بنا دیا گیا اس کے بچوں کو قیدی بنا دیا گیا اس کی اولاد جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہو درباروں اور بازاروں میں پھیرایا جا رہا ہو واقعاً امام سجاد کے وہ جملے جو شام کے بازار کے حوالے سے ملتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمیں قیدی بنا کے لائے گیا جیسے روم اور زج کے غلاموں کو لائے جاتا تھا یعنی جو اشرف ترین مخلوق کو کائنات کی اس کو پسترین طریقے سے بازار شام میں لائے جا رہے ہیں یہ کم مصیبت ہے یہ کم مصیبت ہے لہذا اگر انسان کو اہلِ بیعت کی نسبت عشق ہے باقی میں نے بتا جائے کہ اگر یہ اہلِ بیعت کی نسبت جو ہے مثلا کام کرنا کاروبار کرنا دکانیں وغیرہ کھولنا یہ اہلِ بیعت کی نسبت عدم مبالات اور بے اعتنائی شمار ہو تو آگا فرماتے ہیں کہ پھر دکانیں وغیرہ نہیں کھولنی چاہیے ورنہ فی نفسے ہی کوئی حرمت نہیں ہے ذاتی طور پر حرام نہیں ہے لیکن پھر وہی والی بات ہے ذاتی طور پر حرام نہیں ہے لیکن بلاخر اگر دل مانتا تو سہی ہے کھولنے پھر لیکن دل مانے تو کیسے مانے اصل چیز یہ ہے دل مانے تو کیسے مانے ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے اگر کسی کا دل مان رہا ہے تو اس کو اپنی محبت کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے یہ جو دکان والے دکانہ والے پکوان والے جو جاتے ہیں سامان وغیرہ خریدتے ہیں یہ لوگ جو کھول رہے ہوتے ہیں دکان جیسے جس کو جتنی محبت جو کھول رہے ہیں وہ کھول رہے ہیں صحیح ان کی محبت ہی اتنی ہے بہت سے لوگ تو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں ان کا وہ عقیدہ یا وہ اعتقاد یا وہ لگاؤ تو نہیں ہے جو آپ لوگوں کا ہے وہ بھی کریں گے تو وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے لیکن نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے بھائی جو سکیر یہ ہے جب فاقہ شکلی ہوتی ہے تو سادھی چیز سے ہونے سے لیکن اگر یہ مریانی اور 10% کی مرکن پھلائیں جو چل پڑی ہیں دیکھیں آپ نے ایک سوال پوچھا ہے میں ایک جواب آپ کو دے دیتا ہوں یہ بلاخر آپ نے پوچھا ہے بات اچھی ہے اور اگر اس توسط سے پیغام پہنچ سکے تو اچھی بات ہے دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض لوگ جب ان سے یہ آپ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مجلس کے اندر یہ مجلسوں کا بھی مسئلہ ہمارے مجلس میں نیازیں باز اوقات تکے بانٹے جا رہے ہیں بعض اوقات جو ہے کور میں شور میں بوتلیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بانٹی جاتی ہیں امام کے نام پر ہی صحیح لیکن بلاخر کیا مثلا خوشی کے دن نہیں آتے کہ ہم خوشی کے دن یہ کام کر لیں اور غم کے ایام میں سادی غزہ استعمال کریں یہ نہیں ہو سکتا کیا بعض روایتیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں مختار کے قیام تک بلکہ عمر سعید کے واصل جہنم ہونے تک اہل بیعت کے گھرانے میں آپ پڑھتے ہیں نا روایتوں میں دھواں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا یعنی کوئی ایسی غزہ کہ جس کا نتیجے میں یعنی یہ کانہ علامت ہوتی تھی کہ وہی والی بات ہے کہ کوئی ایسی چیزیں نہیں پکتی تھی کہ جو دھواں کا سبب بنتی ہیں زیادہ یعنی سادی غزہ ممکن ہے شاید یہ کنائے اس بات سے بھی ہو کہ ان کے اپنے گھروں میں غزائیں بھی نہ پکتے ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھئے روایتوں کے اندر ملتے ہیں کسی نے کہا امام سے کہ مولا جو بعض لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں امام حسین کی وہ راستے میں مرقن غزائیں کھاتے ہوئے جاتے ہیں مولا نے اس کی توبیخ کی مگر یہ اپنے باپ کے قبر پہ جائیں گے تو اسی طرح کھانا لے کر جائیں گے مولا اس کی توبیخ کر رہے ہیں بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ کسی نے روست بناوا ملک جو ہے وہ بھیجا اہل حرم کو مدینہ آنے کے بعد تو بی بی نے یہ بھیجوا دے کہ ہم غمزدہ لوگ ہیں ہم ایسی غزائیں نہیں کھاتے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غزائیں ایسی غزائیں غم کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتی ہیں میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ نیاز جو مجلس ہے مجلس کو مجلس رہنے دیں مجلس کو کوئی ٹکی پارٹی نہ بنائیں مجلس کو تفریق کا ذریعہ نہ بنائیں مجلس میں جو نیاز ہو سادی ترین نیاز کریں ہاں آپ کو امام کے نام پر کھلانے کا شوق ہے ہر امام جس کی شہادت ہوتی ہے اس کی ولادت بھی ہوتی ہے خوب کر رکھیں جیشن ولادت کے دن اٹھارہ ذلہج ہے مبائلہ ہے پندرہ شابان ہے تین شابان ہے اور یہ جتنے بھی تیرہ رجب ہے یہ سارے ایام جتنا مرغن کھانا آپ کھلا سکتے ہیں کھلائیں بارویگو کرنے لائیں لائیو بارویگو کریں جو کرنے کریں ان ایام میں لیکن غم کے ایام کو یعنی میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ آپ خود سوچیں جس طرح کے ہمارے کھانے ہوتے ہیں یا جس طرح کے ہماری مجلسیں ہوتی ہیں اگر کوئی باہر سے آنے والا جس کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے آ کے دیکھے کیا امپریشن لے گا یعنی آپ کی محفلیں آپ کی مجلسیں آپ کی غزائیں نیاز ایسا ہونا چاہیے کہ آنے والے کوئی امپریشن یہ ملے کہ یہ غم کی محفلیں ملتا ہے ہمارے ہاں میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ دیکھیں لوگوں کی لوجک ایک طرف لیکن ایما جب میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ روایتوں میں یہ ہے کہ آئیما نے ریکمنڈ نہیں کیا کہ زیارت کے لیے یا بی بی جو غم کے ایام منا رہی ہیں اس موقع پر یہ اس قسم کے کھانے کھائیں خودگروں میں نہیں کھانے پکاتے تھے اس طرح کے مختار کا قیام ظاہرن 65 ہجری میں ہے 61 ہجری کربلا ہے چار سال تک آپ سوچیں کوئی اس قسم کے کھانے نہیں کھائے وہاں پر لوجکیں نہیں ہوتی تھی کیا اس زمانے کے لوگوں کے پاس لیکن ہم لوجک کو ایما کے کلمات کے مقابل میں کیوں لے کر آتے ہیں جب ایما نہیں چاہتے کہ اس قسم کا کوئی کام ہو کہ غم یعنی مجلس یا نیاز وغیرہ جو ہے وہ اس قسم کی ہو یا مثلا آپ زیارت پہ جائیں تو اس قسم کے کھانے کھائیں آپ کی زنجیر زنی بیچ میں میں کھانا کھلا رہا ہوں آپ زنجیر زنی پہ آگئیں اس کے بعد تو جوز پینے کی ضرورت پڑتی ہے بہت دیکھیں وہ ایک الگ باب ہے میں ابھی اس طرف میں تو نیاز کی بات کرنا ہوں کہ بلاخر ایسی نیاز ہونی چاہیے ایسی دیکھیں علماء کیا کرتے ہیں آپ لوگ پتہ نہیں کتنا سنے میں نے تو کئی کلپ سنے بھی ہیں جس میں کہا گیا کہ یہ نیاز ایسی نہیں ہونی چاہیے تو آپ لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں مجلس آپ نے لوگوں کے لئے رکھے ہیں بیدی کے لئے رکھے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ ہم لوگوں کے کام ہی خالص نہیں ہیں نہ ہماری نیتیں خالص نہ ہماری مجلسیں خالص نہ ہماری عزاداری خالص تو صحیح ہے پھر جس کو خوش کرنے کے لئے رکھ رہے ہیں تو وہ تو خوش ہو ہی رہے ہیں بس ٹھیک ہے خوش کریں لوگوں کو رکھیں انجل پہ پتھر بارحال میں جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا اب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا مجھے اس وقت اس سے کوئی سروکار نہیں ہے نیاز سادھی ہونی چاہیے جیشن کے ایام میں آپ دل کھول کا پیسہ خرج کریں مولا کے نام پر جو بہترین سے بہترین نیاز کر سکتے ہیں وہ کریں میرا اپنا ذاتی بھی یہ ہے کہ نیاز جو سادھی ہونی چاہیے اب پرد کریں ممکن آپ کہیں دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ معاشرے کے ٹرنڈ کے حساب سے اس کی وہ جو شدت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بسے ممکن ہے حلیم کی شدت ہمارے اتنی نہ ہو کہ حلیم کو کوئی بہت ہی مرغن غذا مانا جاتا ہو یا بہت ہی کوئی ہائی فائک ٹائپ کی چیز مانی جاتی ہو وہ شاید ممکن ہے ایک نارمل غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہو یا بعض اس قسم کے اور کھانے ہیں کہ جو ممکن ہے نارمل ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ان کی اب شدت دیکھیں بہر چیز جب شروع میں آتی ہے پیزا جب شروع میں آئے تھا وہ ایک چیز کی آج ہر دوسری گلی کے کونے پر ایک پیزے والا کھڑا ہوئے اب لوگ مڑ کے بھی نہیں دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ایستہ ایستہ ان کی شدتیں کم ہو جاتی ہیں صحیح آپ کم ہو چکی ہے تو ٹھیک ہے لیکن جن کی ابھی تک کم نہیں ہوئی میرا خیال ہے بار بی کیو کی ابھی شدت ایسی نہیں کہ آپ کہیں کہ یار یہ کم ہو چکی ہے چلو بار بی کیو بھی چلے گا لیکن حلیم ہے پلاو ہے یا اس ٹائپ کی چیزیں وہ بضائے میرا خیال ہے چل سکتی ہیں لیکن وہ بھی نہ ہو تو بھی بہتر ساتھ ایسے ایک مسر چاول کھلائیں لوگوں کو نیاز کے نام پر کیا ہے وہ پیٹ نہیں بھرتے کہ مسر چاول بھرتے ہیں نا بہت سے لوگ کھاتے ہی ہیں تو بارال میں نے کہا نا کہ دیکھیں میرا کام ہے صرف بتانا میں بتا رہا ہوں اب کیا ہو رہا ہے کہاں سے روکنا ہے کیسے روکنا ہے یہ میرے کو نہیں معلوم ابھی صرف میں آپ کو جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ ظاہری طور پر نیاز جو ہے وہ سادھی ہونی چاہیے تاکہ لگے کہ یہ مجلس غم ہے اور بعض جگہوں پر میں نے کہا نا کہ یہ ریکمینڈڈ ہے آشور کے لیے خاص طور پر جو آداب بیان کی جاتے ہیں اس میں آتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو اب یہ کہا نا افطار کرو کس چیز سے ٹکے سے بریانی سے کورمے سے امام نے کہا یا پانی سے یا دودھ وغیرہ ٹائپ کی کوئی سادھی سی غزہ استعمال کرو اب آپ امام کی لوجک کے سامنے جو ہے آپ عوام کی لوجک لے کر آئیں تو ہم امام کی سنیں یا عوام کی سنیں وہ آپ کی مرجد اس کی سننا چاہیں سن لیں آپ خوب یہ دوسرا سوال اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آشور کے روز مسافعہ یا سلام کرنے کا مسئلہ دیکھیں مسافعہ یا سلام کرنا کوئی خرام نہیں ہے لیکن مفاتی میں بھی آپ نے پڑا ہوگا دیا ہوا ہے کہ آشور کے دن ایک خود روایت میں بھی ہے کہ آشور کے دن آزماللہ اجورنا و اجور اکم بے مصاب الحسین وہ پورا جو جملہ ہے اس کے ذریعے یا کم سے کم اتنا جملہ آزماللہ اجورنا و اجور اکم بے مصاب الحسین ایک دوسرے کو تازیت پیش کریں ان الفاظ کے ذریعے یعنی اگر کوئی سلام آ کے کر بھی دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹوکے ہوئے تم سلام کیوں کر رہو کیا ہوگا کوئی آسمان ٹوٹکے کوئی زمین نیچے آگئی کوئی کیا ہوا کچھ نہیں ہوتا جواب نہیں دیتا اور جواب نہ دینا یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے اس کا سلام کرنا گناہ نہیں تھا خلاف آداب تھا آشور کے آداب میں یہ نہیں ہے آشور کے آداب میں ہے کہ تازیت پیش کریں درست ہالارم اگر کسی نے سلام کری دیا ہے تو اس نے کوئی حرام کام تو نہیں کیا لیکن ہم جواب نہ دے کے حرام کر رہے ہوتے ہیں لہذا جواب بھی دیں اور ساتھ تازیت بھی پیش کر دیں اس نے نہیں پیش کی آپ پیش کر دیں اس کو تازیت کوئی قسم تو نہیں ہے کہ آنے والے ہی کرے آپ اس کو تازیت پیش کریں وہ آپ کو تازیت پیش کریں لہذا اس اعتبار سے کہ سلام نہ کرنا یعنی کرنا کوئی حرام کام نہیں ہے لیکن جو آشور کے دن کی ریکمینڈیشنز ہیں اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ انسان جو ہے آشور کے دن کیا کہتے ہیں تازیت پیش کرے انہی جملوں کے ساتھ کہ جو آپ مفاتی میں دیکھ چکے ہیں بلکہ میں دیکھوں اگر مجھے روایت مل جائے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایت کے اندر یہ بات آئی ہے ایک درود بھیجیں جب تک آپ دیکھیں یہ جو روایت ہے نا یہ وہی جملہ ہے کہ اس نے سوم کی میں نے روزے کی بات کی امام نے کہا کہ گھنٹ پانی کے ساتھ جو ہے اس روزے کو افطار کرو اور اس دن روزے کو مکمل نہ کرو اور اثر کے بعد اپنے روزے کو افطار کرو ہاں یہ والی روایت ہے ظاہر ہے دیکھیں یہ میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس پہ آپ تھوڑا سا غور کریں یہ ابی جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے یہ روایت جو ہے یہ ظاہران وسائل الشیعہ میں آئی ہے اور زیارت کے چپٹر میں آئی ہے زیارت کا بیان کرنے کے بعد امام علیہ السلام کے پہلے زیارت کرو امام کی اور اس کے چاہے قریب سے چاہے بایت سے آپ کو معلوم ہے کہ بایت سے بھی زیارت کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے تمام آئیمہ کی ہے بالخصوص امام حسین کی کے چھت پر چلے جاؤ اور دائیں بائیں دیکھو پھر آسمان کی طرف رکھ کرو اپنا چہرہ جو ہے وہ کربلا کی طرف کرو اور السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ سلام بھیجو تو تمہارا سلام امام تک پہنچتا ہے اور تمہیں عجر اور ایک عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا تو یہ تو روایتوں میں ہے تو امام نے کہا زیارت کرو چاہے قریب سے چاہے بایت سے اس کے بعد پھر سمہ لیندب بالحسین ویبکی ہے امام حسین پر ندبہ کرو گریہ کرو ویعمر من فیدارہی ممن لا یتقیہو بالبقائے علیہ اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو کہ وہ بھی گریہ کریں راوی سے اب امام بتا رہے ہیں ویقیم فی دارہی المصیبہ بے اظہار الجزائے علیہ اپنے گھر میں مسیبت کا اظہار کرو اور امام حسین کے لئے بیتابی دکھا کر اور وَلْيَعِذْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِمُسَابِهِمْ الْحُسَيْنُ تازیت پیش کریں بعض ایک دوسرے کو انہی جملوں کے ذریعے جو بیان کیے امام کہتے ہیں اَنَا ذَا مِنُ لَهُمْ اِذَا فَعُلُوا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ مَنِ زمانت دیتا ہوں خدا پر اس عجر و ثواب کی جو بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے ہزار حج بلکہ نہیں ثوابِ الفِ حج دو ہزار حج دو ہزار عمرے اور دو ہزار غزوے جو رسولِ خدا کے ساتھ جہاد کیے ہوں ان کا عجر و ثواب ملے گا امام کہتے ہیں میں زامن ہوں اور میں زمانت دیتا ہوں خدا کی طرف سے کہ یہ تمہیں عجر و ثواب ملے گا پھر امام کہتے ہیں پھر اس نے پوچھا راوی نے کہ ہم تازیت کیسے پیش کریں تو امام نے وہ جملہ سکھایا کہ آزم اللہ اجورنا بِمُسَابِنَ الْحُسَيْنِ علیہِ السلام وَجَعَلْنَا وَعِيَّاكُمْ مِنَ طالبین بِسَارِهِ مَا وَلِيَهِ وَالْإِمَامِ الْمَهْدِ مِنْ عَالِ مُحْمَدِ پھر امام کہتے ہیں وَإِنْ اسْتَطَعْتَ لَا تَنْتَشِرْ اگر استطاعت رکھو تو لَا تَنْتَشِرْ يَوْمَكَ فِي حَاجَتٍ فَفْعَلْ اگر تم اس بات کی قدرت ہے تمہارے اندر کہ اس دن کو اپنی حاجتوں میں نہ لگاؤ تو یہ کام کرو یعنی اس دن اپنے حاجتوں کو ترک کر دو اپنی ضروریات کو ترک کر دو فَإِنَّهُ يَوْمُ نَحْسِنْ یہ نحس دن ہے لا تغذی فیحِ حاجت المومن اس دن میں حاجت مومن پوری نہیں ہوتی اور اگر پوری ہو بھی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی آپ اپنی ضروریات کے پیچھے نکلیں ہیں تو یا تو آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی اور اگر ہو بھی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوگی وَلَا جُرَا فِيهِ رُشْدَنْ اور اس میں نَشْنُمَانِ ہوتا ہے کہتا ہے پھلتی پھولتی نہیں ہے وہ آپ کی چیز مثلا آپ نے ایک معاملہ بن گیا آپ نے اس دن پلوٹ لے لیا آپ نے اس دن کوئی گھر خرید لیا آپ نے اس دن کوئی دکان خرید لی مثلا تو یہ اس دن یہ نہ برکت ہوگی اس میں نہ یہ پھلے پھولے کی چیز پھر امام فرماتے ہیں کہ وَلَا يَدْ دَخِرَنَّ أَحَدُكُمْ لِمَنْزِلِهِ فِيهِ شَيْعَنْ اپنے گھر میں کوئی چیز زخیرہ بھی نہ کرو بدایر کھانے پھینے کی چیزیں مراد ہے اگر کوئی شخص اس دن کسی چیز کو اپنے گھر میں زخیرہ کرتا ہے تو خدا اس میں بھی برکت نہیں دیتا کہ جو اس نے زخیرہ کیا ہے اور نہ ہی اس کے گھر والوں کے لیے اس میں برکت دیتا ہے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَا اگر کوئی شخص یہ کام انجام دے جو بیان کیا ہے کہ مثلا اپنے حاجت دنیا کو ترک کر دے اور دنیا کی حاجتوں میں نہ لگے تو امام فرماتے ہیں قَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ سَوَابَ أَلْفْ حَجَّتٍ وَأَلْفْ عُمْرَتٍ وَأَلْفْ غَزْوَتٍ خدا ہزار حج ہزار عمرے اور ہزار جہاد کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھے گا وہ جہاد کے مَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسول خدا کے ساتھ انجام دیے گئے ہوں وَقَانَ لَوْكَ سَوَابِ کُلِّ نَبِيِّن وَرَسُولِن وَسِدِّقِن وَشَهِدِن ہر نبی ہر رسول ہر صدیق ہر شہید کا عجر و ثواب اس کو دیا جائے گا مَاتا او قُتِلَا چاہے وہ یہ نبی و رسول و صدیق و شہید چاہے مارے گئے ہوں چاہے خود مر گئے ہوں دنیا جب سے خلق ہوئی ہے قیامت تک کے تمام انبیاء و صدیقین و شہدہ ان سب کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا یعنی دنیاوی امور میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں اسی طرح ایک ہمارے پاس اور بھی جو مجھے یاد پڑھ رہا ہے روایت ہے وہ آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی روایت ہے اس میں بھی امام علیہ السلام نے یہی بات کہی ہے کہ اس دن جو ہے دنیاوی امور میں اپنے آپ کو مشغول نہ کرو دنیاوی کاموں کو چھوڑ دو اور دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول نہ کرو بلکہ اپنا سارا ہم و غم اس دن ازاداری امام حسین کے غم میں رونا امام کی ازاداری کرنا ماتم مجلس وغیرہ جو بھی ہمارے مسادیق ہیں ازاداری کے ان میں اپنے وقت کو گزارو پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں تمہیں سرفراز کرے گا اور تمہیں پروردگار عالم نوازے گا روایت کا جملہ یہ من ترک السعیفی ہوائج ہی یوم آشورہ جو آشور کے دن اپنی حاجتوں کو ترک کر دے اس کے لئے کوشش نہ کرے قَزَ اللَّهُ لَهُ حَوَائِ جَدْ دُنیا وَالْآخِرَةِ خدا اس کی دنیا اور آخرت میں یہ حاجتیں پوری کر دے گا وَمَنْ قَانَ يَوْمَ عَاشُورَ يَوْمَ مُصِيبَتِهِ وَحُزْنِهِ وَبُقَائِهِ اور آشور کا دن جس کی مصیبت اور حزن اور رونے کا دن قرار دے گا تو پروردگار عالم وَجَعْ يَجْعَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ يَوْمَ فَرْحِهِ وَسُرُورِهِ قیامت کے دن اس کی خوشحالی کا اور اس کے سرور کا دن بنا دے گا وَقَرَّتْ بِنَا فِلْجَنَانِ اَعْنَهُ اور ہماری وجہ سے اس کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں گی جنت میں وَمَنْ سُمِّيَا يَوْمَ عَاشُورَ يَوْمَ بَرْكَةِ جو يومِ عَاشُور کو يومِ برکت قرار دیتا ہے اور اپنے گھر میں کوئی کھانا زخیرہ کرتا ہے تو پروردگار جملے جو بھی پڑھے اس کو برکت نہیں دیتا یہ عجیب جملہ ہے وَحَشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ مَا يَزِید وَعُبَیدُ اللَّهِ بْنِ زَيَادِ وَعُمَرِ بْنِ سَعْدِ لَعْنَهُمُ اللَّهُ الَا أَسْفَلِ دَرَكِ مِنَ الْنَارِ خدا ان کے ساتھ اس کو محشور کرے گا جو آشور کے دن اپنے گھر والوں کی فکر میں لگاوے اور کھانے پینے جمع کر رہے تو پروردگار عالم ان کو ان کے ساتھ محشور کرے گا اور جہنم میں ڈال دے گا خلاصہ یہ کہ یہ روایتوں میں بھی موجود ہے اور بالاخر میں نے جو عرض کیا کہ انسان کا عشق کا بھی تقاضی یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے دنیاوی امور میں لگے یہ وہ دن ہے کہ اس دن ازاداری میں اپنے وقت کو اور دن کو گزارے لہٰذا آشور کے دن کنگی کرنا نہانا دھونا یہ سب اسی کے اندر آ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بنانے سوارنے کی بجائے اپنے وقت کو ازاداری میں لگائیں اپنے وقت کو امام حسین پر گریہ کرنے میں لگائیں اپنے وقت کو اہلِ بیعتِ حرم کی اثارت اور ان کے وہ جو واقعاتیں اس کے اندر سرف کریں بجائے اس کے کہ آپ اس ٹائم کو اپنے بنانے اور سوارنے میں خرچ کریں لیکن وہی والی بات ہے یہ چیزیں حرام نہیں ہیں شرعی طور پر کنگی کرنا کوئی حرام نہیں ہے شرعی طور پر کوئی خوشبو لگانا حرام نہیں ہے لیکن یہ اس دن کے غمناک ہونے کے ساتھ سازگار نہیں ہیں چیزیں کسی کے باپ کا جنازہ پڑھا ہوا کیا وہ جاتا ہے میں جب پہلے پریشیوم لگا کے آتا ہوں پھر جنازے پہ آکے بیٹھوں گا ہونا بھی نہیں چاہیے بلاخر وہی والی بات ہے صحیح ہے وہ والد ہیں لیکن بلاخر یہ وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے جو کائنات کی بقا کی زامن ہیں جو حجت الہی ہیں جن کی اطاعت ہم پر فرض قرار دی گئی ہے جو خلفاء حقیقی رسول خدا ہیں جانشین رسول خدا ہیں لہذا ان کو ہر حال میں مقرد یہ ہمارے ہاں ایک بارہ لیکن اچھی چیز ہے کہ کسی کا محرم وغیرہ میں انتقال اب لوگ یہاں پہ بھی سوال کرتے ہیں وہی والی بات ہے یہ سوال نہیں ہے خود آپ اپنے اندر جھانکے تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ آیا مثلا اپنے مرہومین کا چہلن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یا اپنے مرہومین کا سویم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اپنے اندر جھانکے خود ہی جواب مل جائے گا اپنے نفس کی طرف اس قسم کی جتنے بھی سوالات ہیں اس کے لئے ہائیلی رکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ اپنے نفس کی طرف رجوع کریں آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے بجائے سے کہ فقی سے پوچھیں لیکن میں نے کہا نا اس باب میں حرمت شاید ہی کسی چیز پر ہو کہ حرام ہو شاید ہی کوئی چیز ہو باقی اب جب حرام نہیں ہے تو کر تو سکتے ہیں اب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کے لئے آپ اپنی طرف رجوع کریں اپنے وجدان سے سوال کریں اپنے نفس سے سوال کریں اپنے آپ سے پوچھیں لیکن پوچھنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک عاشق حسین ہیں اور عاشق حسین اپنے آپ سے ایک سوال کر رہے کہ ان ایامیں مثل مجھے کیا کرنا چاہیے کنگی کرنی چاہیے آشور کے دن یا نہیں کرنی چاہیے دل مانتا تو کر لیں نہیں مانتا تو چھوڑ دیں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو چھوڑنا ہے آپ کا اختیار تو ہے نا آپ کو کریں کریں نہ کریں نہ کریں لیکن یہ جو نہ کرنے کو آپ چوز کریں اور کرتی ہیں تو یہ اس غم کی وجہ سے اور اس حضن کی وجہ سے اور اس محبت کی وجہ سے جو آپ کو اہلِ بیعت کی نسبت ہے یہ آپ کو آپ اس کو ہلکا من سمجھئے گا یعنی جو بھی آپ اہلِ بیعت کی محبت میں کوئی کام کرتے ہیں ایک روایت یاد آرہی ہے میں ہے تو کافی تلانی میں اس کا صرف ایک آخری حساب کی خدمت میں ارز کروں ایک روایت ہے ایک کتاب آپ لوگوں کے اردو میں موجود ہے ترجمہ ہوئی ہے مناقب اہلِ بیعت کے نام سے یہ ایک عربی کتاب ہے القطرہ کے نام سے القطرہ کا اردو ترجمہ ہوئے چار والیومز میں ہیں مناقب اہلِ بیعت جس میں اہلِ بیعت علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اور اچھی کتاب ہے اس میں جنابِ زہرہ کے شیئر ٹاپک میں پانچویں امام کی ایک روایت ہے جو راوی جابر جو جابر ہیں جابر نے امام سے سوال کیا کہ اپنی جدہ کی کوئی ایسی فضیلت بیان کریں کہ جس کو اگر ہم پڑھیں یا کسی کو سنائیں تو وہ خوشحال ہو جائے تو اس میں ایک لمبی چوڑی ایک روایت ہے اس کے آخر کا جملہ یہ ہے کہ جب جنابِ زہرہ میدانِ محشر میں پہنچیں گی اس کی کیا خصوصیت تھی وہ سارا بیان کرنے کے بعد پھر جنت میں خدا کہے گا جنت میں چلے جاؤ وہ جنت میں جاتے جاتے مڑ کے دیکھیں گی پھر اپنے شیعوں کو لے کے جا رہی ہوں گی تو شیعہ مڑ کے دیکھیں گے اس موقع پر ایک جملہ ملتا ہے کہ جب شیعہ مڑ کے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے تو خدا ان شیعوں سے سوال کرے گا کہ تم کو جب جنت میں جانے کی اجازت مل گئی ہے جنابِ زہرہ کے ساتھ تو تم مڑ کے کیوں اب کس چیز کا انتظار ہے تم لوگوں کو تو وہ جواب دیں گے ان کے جواب میں پروردگارِ عالم یہ کہے گا ان کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام و منزلت پورے محشر کو پتا چلے تو اس میں وہ پروردگارِ عالم کہے گا کہ واپس پلٹو اور دیکھو کسی نے بھی تمہارے حق میں تمہیں کبھی کوئی ایک گھونٹ پانی پھلایا ہو فاطمہ زہرہ کی خاطر ایک لقمہ کھانا کھلایا ہو فاطمہ زہرہ کی وجہ سے کوئی بھی نیکی تمہارے حق میں کی ہو اس بی بی کی خاطر اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ جنت میں وہ ممکن ہے شیعہ نہ ہو لیکن جو نیکی کر رہے ہیں وہ بی بی کی خاطر کر رہے ہیں تو آپ کی نیکی کا جو مہور ہے وہ اہلِ بیت ہونی چاہیے آپ اگر چھوڑ رہی ہیں کوئی کام کر رہی ہیں اس لئے نہیں آپ کنگی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ سستی ہو رہے ہیں چلو چھوڑ دو تو کنگی تو چھوڑ دیا آپ نے سواب بھی کچھ نہیں ملا لیکن اگر آپ یہ چھوڑتے ہیں اس وجہ سے کہ آج غم کر دینے میں کیوں اپنے آپ کو سوا رہو یہ یہ ایک عجر و سواب والی چیز ہے تو اپنے نیتوں کو ڈائیورٹ کریں اہلِ بیت کی طرف محبت اہلِ بیت کی طرف اس عشق کی طرف تاکہ آپ کی نیت کی بنا پر آپ کے عمل کا آپ کو سواب مل سکے آپ کا عمل آپ کے لئے مفید ہو سکے وائلہ ممکن ہے وہی کام آپ کر رہی ہوں لیکن وجہ کچھ اور بن گئی تو نکل گیا آپ کے ہاتھ سے عجر و سواب لیکن اگر اس کو آپ ڈائیورٹ کرتی ہیں اس لئے کہ امام حسین کے غم کیا یام ہے اس وجہ سے میں یہ کہا آشور کا دینے میں اس لئے مثلا مو نہیں دھو رہی ہوں آشور کا دینے میں اس لئے مثلا کنگی نہیں کر رہی ہوں آشور کا دینے میں اس لئے مثلا لباس کو چینج نہیں کر رہی ہوں خوشبو نہیں لگا رہی ہوں جیسے ہی آپ نے اس کو ڈائیورٹ کیا اہلِ بیت کی نسبت اہلِ بیت کی نسبت امام حسین کی طرف آپ کا یہی عمل عجر و ثواب کا سبب بن جائے گا لہذا یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اب ایک سوال یہ ہے کہ آجور کے کون کون سے عامال مشروعیت رکھتے ہیں مشروعیت رکھتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ان کو کہا ہے کہ یہ کام کرو دیکھیں جاتا ہوں پہلے ایک لسٹ لے کر بیٹھیں عامال کی ضرورت اور پھر ایک ایک کو چیک کریں میں ایک قانون آپ کو بتا دیتا ہوں لسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس قانون کے تحت آپ عمل کر لیں انشاءاللہ العزیز بعض روایتوں کے اعتبار سے آپ کو آپ کا عجر و ثواب مل جائے گا منتقوی والی بات ہے یہ عمل آپ کا اسی نیت سے ہونا چاہیے کہ مثلا فرض کریں کوئی روایت آپ کو ملتی ہے جسا ابھی میں نے آپ کی حاملے پڑھنے مثلا افطار کرو تو سادی غزہ سے کرو آپ نے سادی غزہ سے افطار کیا صرف اس روایت کی وجہ سے اور اس میں عجر و ثواب بھی بتایا کہ اتنا عجر و ثواب امام کہتے ہیں میں زامین ہوں درست حالان آپ نے ان آداب کا خیال رکھا اس روایت کی وجہ سے اس عجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لئے یا اہلِ بیت کی محبت میں تو یہ خود بخود آٹومیٹکلی آپ کو ثواب مل جائے گا روایت کا جملہ یہ ہے کہ چاہے یہ غلط روایت بھی ہو تو تب بھی آپ کو ثواب مل جائے گا اگر آپ نے اس ثواب کی خاطر یہ کام انجام دی ہے روایت کا جملہ یہ ہے لہذا اسی وجہ سے فقہ کہتے ہیں کہ جو بھی عمل مثلا مفاتی کھولیں جو جو عامال لکھے میں آپ جو کرنا چاہیں آپ رجا کی نیت سے کر لیں رجا کا مطلب یہی ہے کہ اگر یہ آئیمہ نے کہا ہوگا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک دفعہ تو واقعی آئیمہ نے کہا ہے تب تو ثواب ملے گا ہی ملے گا لیکن آئیمہ نے نہیں بھی کہا ہوگا تب بھی ثواب ملے گا تب کیوں ملے گا آپ کے جذبے کے اوپر یعنی آپ ایک اطاعت کا جذبہ شو کر رہی ہیں بھئے ایک لمبی سی نماز لکھی ہوئے آشور کی رات کے عامال میں دیکھیں اور دن میں بھی دیکھیں نمازیں دیوئے ہیں اب سو رکعت نماز ہے سو رکعت نماز پڑھنا چھے دن کے لگ بگ کی نماز بن جاتی ہے ایک دن کی پڑھنا مشکل ہوتی ہے وہ چھے دن کی نماز آپ نے ایک وقت میں پڑھنی ہے اب آپ کھلی تو ہو گئیں اب آپ کے ذہن میں آیا یار پتہ نہیں سواب ملنا ہے نہیں ملنا ہے روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے آپ پڑھتی رہیں اسی عجر و سواب کی خاطر جو اس روایت میں بیان ہوا ہے تو چاہیے جھوٹی روایت بھی ہوگی تب بھی آپ کو سواب ملے گا اس لئے کہ آپ نے ایک جذبہ تو شو کیا نا اپنا آپ نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا کہ خدایا میں اس عمل کو اس سواب کی خاطر تیرے رسول کی وجہ سے یا آئمہ کی وجہ سے جو انہوں نے فرمایا میں کر رہی ہوں تو آپ کا اس جذبے کو شو کرنا بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر اہل بیعت کی اطاعت کا ایک جذبہ موجود ہے اسی جذبے پر آپ کو سواب مل جائے گا لہٰذا رجا کی نیت سے کوئی بھی عمل جو دیا ہوا ہے مفاتی میں یا آپ کو کوئی اور کتاب سے بڑھتے ہیں بعض اوقات پمفلٹ بڑھتے ہیں اس میں عمالِ آشورہ دیئے ہوئے ہوتے ہیں آپ وہ عمال کریں رجا کی نیت سے کریں سارے کے سارے عمال جو وہاں پر بیان ہوئے ہیں آپ رجا کی نیت سے کریں آپ کو انشاءاللہ العزیز پروردگارِ عالم ان عمال پر عجر و ثواب عطا کرے گا درست لہذا آپ اس چکر میں نہ پڑھیں کہ کس کو شریعت نے اجازت دی ہے اور کس کو ہاں یہ تو ان عمال کا ہے جو مثلا مفاتی میں ہے یا بعض کتابچوں میں آپ کو ملتے ہیں اچھا بعض مراسمِ ازاداری ہیں اب اس میں تو عمال کا پوچھا لیکن میں ایک بات آئیے اس کو بھی آرز کروں بعض مراسمِ ازاداری ہیں جسے انہوں نے بھی کہا بعض مراسم کی طرف انہوں نے اشارہ کیا بعد دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی مراسمِ ازاداری ہیں ممکن ہے آپ روایتیں رونے جائیں علم نکالو کوئی روایت نہیں ملے گی جس میں علم کا کوئی تذکرہ مل جائے آپ کو کہ علم نکالنا مستغ ہے یہ جائز ہے یہ جائز نہیں ہے ابھی تو حرام و حلال کی بات ہو رہی ہے ابھی تو استہباب کی تو بات بہت گمرل ہے ابھی تو کہانیاں حرام و حلال کے اوپر چلتی ہیں یا مثلا فرض کریں کہ جلوس نکالنا یا مثلا فرض کریں کہ ذلجنہ تابوت تازیہ یہ ساری چیزیں اتران کچھ ہمارے جلوسوں میں ہوتا ہے آیا ان کے اوپر کوئی دلیل ہے کہ یہ صحیح ہیں یا مجلس جو برپا کرتے ہیں مجلس جلوس ماتم رونا پیٹنا آپ کو آئے یہ ساری وہ چیزیں ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر دلیلیں موجود ہیں ہمارے پاس کہ ہم یہ سارے کام کرتے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں تو واقعاً ایسی ہیں کہ جن کے اوپر واقعاً دلیل ہے مثلا بعض صحیح روایتوں میں یہ آیا ہے کہ کل جزا ان مکروہن اللہ جزا علالہ حسین فا انہو ماجورن کہ ہر نالا و فریاد جو ہے وہ مکروہ ہے کسی کے اوپر سوائے حسین کے اوپر نالا و فریاد کرنا کہ اس کے اوپر عجر دیا جائے گا ایک میری مرد ایک تو یہ روایت تو اس سے مثلا گریہ یا گریہ کے بارے میں تو ایک بڑی تعداد ہے روایتوں کی جو گریہ کرنے کے اوپر اور ازاداری کرنے کے اوپر یعنی آنسو بہانے کے اوپر اور آنسو یعنی رونے جیسی شکل بنانے کے اوپر عجر و ثواب کی بات کرتے ہیں تو یہ جو اس قسم کے عامال ہیں رونا پیٹنا اونچی آواز میں رونا یہ سارے وہ عامال ہیں جن کے اوپر روایتیں موجود ہیں دلیلیں موجود ہیں تو ان میں تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ تو تو ثواب بھی ملے گا اور یہ آپ کی ازاداری کے مسادیق میں ہیں اصل مسئلہ آتا ہے کہ علم تابوت ذلجنہ یہ ساری چیزیں جن کا کہیں روایتوں میں تذکرہ موجود نہیں ہیں روایتوں میں کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے کہ آیا علم نکالے جائیں ذلجنہ بنایا جائیں تابوت اٹھائے جائیں تازیہ بنایا جائیں وہ اس قسم کی چیزوں کا کوئی روایتوں میں تذکرہ موجود نہیں ہے اب یہ کیسے جائز بنتے ہیں تو اس قسم کی رسموں کے لیے جن کے اوپر ڈائریکٹ ہمارے پاس کوئی جواز کے اوپر دلیل نہ ہو ڈائریکٹ دلیل نہ ہو تو اس قسم کی جتنی بھی رسمیں اس کے لیے دو قانون ہیں ان دو چیزوں کا خیال رکھیں اگر یہ دو شرطیں اس پہ اپلیکیبل نہ ہو تو وہ ذاتی طور پر جائز ہو جاتی ہے پہلی شرط یہ کہ وہ ذاتی طور پر کوئی حرام کام نہ ہو اور دوسری شرط یہ کہ وہ مذہب کی توہین کا سبب نہ بنے کوئی ایسا کام جو توہین مذہب کا سبب بنے وہ ازاداری کی رسموں میں لانا جائز نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز جو ذاتی طور پر یہ حرام ہو اس کو ازاداری کی رسم میں لانا جائز نہیں ہے مثلاً اب ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے میں درتے درتے چلیں یہ دے دیتا ہوں مثال اب کیونکہ نہیں ہو رہا شاید ایک زمانے میں یہ شروع ہوئی تھی کہانی کہ بعض علاقوں میں آشور کے دن بعض حیوانات کو زبا مثلاً بکروں کو زبا کیا جاتا تھا کبلے وغیرہ کی طرف دیکھے بغیر شرط کا خیال رکھے بغیر اور پھر وہی گوشت تقسیم بھی کیا جاتا تھا کھایا بھی جاتا تھا خون جو ہے وہ گردنوں وردنوں پر پتہ نہیں عورتوں کی لگایا جاتا تھا اس قسم کی چیزیں جو بےولاد خواتین ہوتی تھی اب یہ چیزیں فرض کریں اگر عورتوں کی گردنوں پر وہی پر ہی خون لگایا جا رہا ہے جہاں پر نامہرم موجود تو حرام ہے نا ان کے لئے کھولنا حرام اور لگانے والے کے لئے ٹچ کرنا حرام یا ایسا گوشت کھانا کہ جو زبہ شرعی نہ ہو قبلے کا خیال نہ رکھا وہ اس کو گوشت کو کھانا اب یہ اگر ازاداری میں آ جائیں تو یہ یہ صحیح نہیں ہے ان کو تو نکالنا ہی پڑے گا اور الحمدللہ شاید نکل چکی ہیں یہ چیزیں لیکن ایک چیز جو ذاتی طور پر حرام نہیں ہے مثلا علم مگر کئی ممانعت آئی ہے کہ علم اٹھانا یا علم بنانا حرام ہے اور علم بنانا سے کوئی توہین ہے تشیعہ بھی نہیں ہو رہی توہین کا سبب بھی نہیں بنتا مذہب کا تو یہ آٹومیٹرلی پھر حلال ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس حلال ہونے پر دلیل ہے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے حلال پر دلیل ہے وہ روایتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر چیز آپ کے لئے حلال ہے سوائے وہ کہ جو حرام ہو ان کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں ہے نہ کوئی ذلجنہ بنانے کی ممانعت آئی ہے نہ کوئی علم تابوت تازیہ اس قسم کی کسی بھی چیز کو بنانے کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے زیادہ یہ بھی آٹومیٹرلی حلال ہو جاتے ہیں درست پس اس اعتبار سے یہ تقریبا جو مراسم ہماری عزاداری میں ہیں وہ جائز ہیں اور ان کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کو آپ اہل بیعت کی خاطر انجام دے تو کوئی بائید نہیں ہے کہ ان کے اوپر عجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا سوال کروں کہ یہ جو مراسم جو برے سوالی انڈو پارک میں جو مراسم عزاداری ہے وہ دوسرے ممالک میں جو ہمارے شاہر ایران میں لے اراغ لے وہ وہاں پر اس طرح کا نہیں ہوتا ہے جیسے وہاں جو ہوتا ہے وہ درمے بہت کچھ ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کلچر 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 وہاں پہ بھی ہیں اس قسم کے کلچر جہاں جہاں ایسا نہیں ہے یہ صرف آپ کے انڈو پارک میں کلچر ہے وہاں پر بھی مہندی اٹھتی آپ کو پتہ ہے وہاں پر بھی زلجنے باز علاقوں میں بنائے جاتے ہیں وہاں پر بھی تابوت اور علم وغیرہ یہ ہر سال جو ہے امام کازم کی اشادت پر تابوت نہیں اٹھتا مگر امام کازم کا وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں یہ ہو سکتے کہ ان کے سٹائل الگ ہو آپ کا سٹائل الگ ہو مگر علم نام کی چیز وہاں پر بھی موجود ہیں آپ دیکھیں ہر جو جلوس ان کے دستے ہوتے ہیں وہ دستے سے آگے ایک پرچم لے کر لہرارے ہوتے ہیں خون کا علم ہی ہے وہاں پر بھی یہ چیزیں موجود ہیں آپ خدا سب کو انشاءاللہ آشور دکھائے کروالا کا آپ دیکھیں گے وہاں پر زلجنے علم کمازنی زنجیر سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے مہندی وہاں پر نکلتی ہے ایک شے مہرم کو سات مہرم کو ایک کلپ چل رہا تھا حضرت یعنی بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے کچھ اس قسم کی چیز تھی جو ایران میں بھی بنایا گیا تو وہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہ ہر جگہ پر موجود ہے وہ تو اس قسم کے ٹرنٹ بس میں نے کہا دو شرطوں کا خیال رکھنا ہے ذاتی طور پر وہ چیز حرام نہ ہو اور توہین مذہب کا سبب نہ بنے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے ایک سوال یہ ہے کہ زیارت میں سو دفعہ زیارت آشورہ میں اس پہلے تفہل یہ کہ زیارت آشورہ کی نماز کب پڑی جائے پہلے یا بعد میں دیکھیں بعض روایتوں میں ایک جملہ ہے پوچھا اس نے کہ میں تو نہیں پہنچ سکتا امام نے کہ چھت پہ چڑھو چھت پہ جاؤ پہلے نماز پھڑو اور اس کے بعد زیارت کرو اور قریب سے کرو جب سامنے جا کے کرو تو نماز بعد میں پھڑو یہ بعض روایتوں میں موجود ہے کہ نماز کو اس طریقے سے آپ تقسیم کریں کہ اگر بعید کی زیارت ہے تو پہلے نماز پھر زیارت اور قریب کی زیارت ہے تو پہلے زیارت پھر نماز البتہ وہی والی بات ہے رجا کی نیت سے اگر آپ زیارت پڑھنے کے بعد بھی یعنی بائید سے پڑھیں اور زیارت کے بعد بھی دو رکعت نماز بابا ہو جاتے مشکل لگتے انسان کو بلاخر کوئی شوٹ کٹ ہے جی پہلے میں جواب دیتوں پھر دیکھیں کوئی شاید آپ کو سوال آپ کا حل ہو جائے کوئی شوٹ کٹ ہے دیکھیں اصل تو یہی ہے کہ جیسے روایت آئی ہے اس کو اسی طرح جان دیں آپ اگر ایک روایت ایسے وارد ہوئی ہے کہ یہ پڑھو جب لان تک پہنچو تو سو مرتبہ لان پڑھو یہ پورا جملہ اور سو مرتبہ یہ پورا سلام پڑھو تو اصل تو یہی ہے کہ اس کو اسی طریقے سے انجام دیں تو ہی وہ یعنی جو اس کا پورا بینیفٹ ہے وہ اس پوری زیارت کے اوپر ملے گا آپ کو اصل قائدہ اور قانون کے تحت یہ لیکن ایک روایت ہے جو امام حادی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے ایک آغا ہے آغا سید علی موحد ابتہی انہوں نے ایک کتاب لکھی شفا السدور اس کے حاشیے میں اس کے فٹ نوٹ پر انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے یہ شفا السدور فی شر زیارت آشور یعنی زیارت آشور کی شرعہ میں لکھی ہے یہ کتاب اور وہاں پر ایک حاشیے میں ایک روایت نقل کی ہے جو دسویں امام سے نقل ہوئی امام فرماتے قالا من زیارت آشور مر تن واحد سم ما قالا اللہم آشور جمیع تس و تس این مر کانا کمن کرا میں مر کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ شورٹ کٹ ہے اگر کوئی شخص زیارت آشور کی کراعت کرے اور جب لان پہ پہنچے تو ایک مرتبہ پورا لان پڑے اور نینانویں بار اللہم مل انہم جمیع جو آخری حصہ اعلان کا اس کو نینانویں بار ریپیٹ کرے اس کو نینانویں بار ریپیٹ کرے تو یہ گویا ایسا ہی ہے کہ اس نے پورے ہی جملے کو سو دفعہ پڑھ لیا یہ دسویں امام کی روایت کا ایک جملہ ہے اسی طرح پھر امام کہتے ہیں کہ جو جب سلام پہ پہنچو تو ایک مرتبہ پورا سلام پڑھو پھر کہو اسلام علی حسین وعلی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین اس جملے کو نینانویں مرتبہ پڑھو تو گویا ایسا ہی کہ اس سلام کے پورے جملے کو تم نے سو مرتبہ پڑھ لیا یہ ایک روایت میں نے کہا نا آپ رجا کی نیت سے اس پر عمل کر سکتے اس روایت کے مطابق سو دفعہ اس طرح سے پڑھیں یا سو دفعہ اس طرح سے پڑھیں ایک ہی جیسا ہے لیکن پھر بھی ریکمینڈی یہ کہ اگر وقت ہو حمد حوصلہ ہو تو ویسے پڑھیں بعض علماء نے نقل کہ آیت اللہ عراقی کے بارے میں شخصیت گزرین کم میں ہوتے تھے امام خمینی کے بعد ان کی تقلید ہوئی تھی کچھ مدت کے لیے آگے گل پائے گا نہیں ان کے بعد وہ آگے عراقی محمد علی عراقی ان کے بارے میں نقل کیا جاتے کہ جب تک ان کی صحت نے اجازت دی ان کی روٹین تھی چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو چاہے برف ہو وہ قبلہ رخوکر زیارت آشورہ سو لان اور سو سلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے پوری پوری ان کی روٹین تھی اس کے اپنے اثرات ہیں اس کے اپنے فوائد ہیں لیکن امام حادی علیہ السلام فرماتے کہ اگر کوئی اس طرح سے بھی کر لے تو گویا ایسے ہی کہ اس نے اسی طرح سے پڑھ لیا ٹائم ہو حمد حوصلہ تو اس طرح سے پڑھیں نہ ہو تو پھر اس شارٹ کٹ کی طرف جائیں درست البتہ بعض نے اس کو کسی اور انداز سے بھی مانا کیا ہے لیکن وہ میرے کو تو اتنا حضم نہیں ہوتا آپ کو ہو جائے تو ایک مصلا لیکن وہ مانا اتنا مجھے مزہدار نہیں لگتا وہ یہ ہے کہ آپ یوں کریں جب لان پڑھیں تو لان پڑھنے کے بعد ختم کریں اللہ ہم جمعین میں عمرہ یہ لفظ میں عمرہ یعنی سو بار دیکھیں سو بار کہنے سے سو بار ہو تو نہیں جائے اس لئے میں کہہ رہا کہ مجھے تو حضم نہیں ہوتا اسی طرح سلام میں جب آپ سلام پڑھیں اولاد الحسین و اصحاب الحسین میں عمرہ یعنی سو بار تو یہ بھی باز نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ اس روایت سے جو امام حادی کیے اس کے سمجھنے میں تھوڑا اختلاف ہو ہے باز نے اس طرح سے سمجھا ہے باز اس طرح سے سمجھا لہذا آپ باز کتابیں یا باز مقالے پڑھیں گی تو اس میں انہوں نے دیا کہ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ تین طرح سے زیارت آشورہ پڑھی جا سکتی ہے ایک پورے سو سلام اور سو لان کے ساتھ پوری پوری ایک وہ جو پہلے میں نے بتایا بہت برکتیں ہیں بہت اثرات ہیں بہت فوائد ہیں یہ آپ اپنی روٹین میں ڈال لیں جی کیا موجود نہ گھر کی چھت پہ چلی ہے حال گیلری پہ چلی ہے ایک دیوار توڑ لیں یہی ہو سکتا اور کیا کھوں گے بے پردگی کیوں ہو رہی ہو آپ چادر لے کھڑا ہو کھڑا دیں آپ گیلری میں کھڑی ہو جائیں سڑک پہ نکلتے ہیں نکلتے ہیں نکلتے ہیں دیکھیں جو جتنا ایک بات یاد رکھیں امیر المومنین کی ایک روایت ہے امام فرماتے ما لا ید رک کل لہ لا ید رک کل لو میں اس کا تجربہ عام بھاگتے چور کی لنگوٹی یعنی اگر چور نہیں مل رہ تو لنگوٹی مل رہ تو کیوں چھوڑ لے مولا بھی کہتنے جو عمل فرض کریں پوری خصوصیات کے ساتھ اگر نہیں مل رہ تو پورے کو چھوڑ نہ دو جتنا میسر ہے اتنا کر لو بقول آپ کے دیوار ٹوٹ سکتی ہے نہ کوئی گیلری ہے نہ کوئی چھت ہے نہ کوئی سین ہے تو صحیح ہے بند کمرے میں پڑھ لیں یہ تو کر سکتے ہیں تو جتنا میسر ہو اتنا انجام دیں اب دیکھیں سواب دینا میرا کام نہیں ہے نہ اللہ نے مجھے کوئی نمائندگی دی سواب کا نا نہ میں کوئی جواب دے سکتا ہوں کہ کتنا ملے گا مجھے کیا پتہ کتنا ملے گا مسکل کام ہے اللہ میں تبا تبای کا نام سنے بعض نے ان کی طرف سے نقل کیا ہے بعض نے سید بحر العلوم کا نقل کیا ہے حالی دونوں کا بھی ہو سکتا ہے کہ الگ موقعوں پر دونوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو کہ ان دو میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بلا خیر اپنے اپنے زمانے میں ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسکرہ رہے تھے کسی نے پوچھا آقا بلا خیر کوئی بات ہو انسان مسکرہ ہے تو سمجھ میں بیٹھے بیٹھے مسکرہ رہے ہیں خیریت کیا بات وہ کہتے ہیں کہ تیس سال بعد آج مجھے بیس سال کا تذکر ہے تیس سال بعد آج مجھے یہ اتمنان ہوا ہے کہ میرے عمل میں ریاکاری نہیں ہے وہ تیس سال بعد کہتے ہیں مجھے اتمنان ہو رہا ہے علامہ تباہ تباہی جیسا آدمی علامہ ہیں بحر العلوم جیسا شخص تو میں اور آپ کس خید کی مولی ہیں ہم کہیں کہ جی ہم اپنے عمل کو خالی آپ جتنا بس یہ خیال رکھیں کہ جتنا آپ اپنی نیت کو خالی اپنے اعتوار سے بنا سکتے ہیں اتنا بنائے نہیں بزن ٹھیک جی اس کے بعد جی ہاں تو پرچیں آئیں ہیں حضرت 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 کون ہیں اور ان کا کردار یہ کوئی سیرت اصحاب کے اوپر تو دلیکچر نہیں ہو رہا کہ میں پوری تفصیل بتا ہوں یہ مولا علی کے ایک صحابی ہیں اور جلیل قدر شخصیت تھی اور ابھی تو اتنا ہی بتا سکتا ہوں کیا محرم کے اس غم میں سات سفر کو مولا امام موسیق قاظم کی ولادت آتی ہے تو کیا اس ولادت کی خوشی منانا کیسا ہے مطلب ہم ولادت منا سکتے ہیں کیا چیز آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ بعض روایتوں میں شاید یہ میسیجز آپ نے دیکھے ہوں گے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سات سفر ایک طرف اگر امام قاظم کی خوشی کا دن ہے تو دوسری طرف امام حسن مجتبہ کی شہادت کا دن بھی ہے ایک روایت کے مطابق ایک تو اٹھائی سفر ہمارے ہمارے ہمانے آئی جاتی ہے اور مشہور ہے لیکن ایک روایت جو زیادہ عام طور پر اراق ایران میں رائج ہیں باز فوقع حتیٰ مراجعین کے گھروں میں بھی یہ رواج ہے کہ سات سفر کو امام حسن مجتبہ کی شہادت مناتے ہیں تو جب بھی ایک دن میں خوشی اور غمی دونوں جمع ہو جائیں تو کیا منانا چاہیے آپ غم کو منائیں حالی امام حسن کی نام بھی ہو اگر سید شہدہ کا غم ہو اور امام قاظم کی ولادت ہو تب بھی آپ کیونکہ ایام ایام غم ہیں تو ولادت کو اس طرح سے سیلیبریٹ نہ کریں کہ آپ کہیں خوشی کا دن ہے آج مثلا آپ امام کو پڑھ کچھ حدیعہ کر دیں تو یہی بہتر طریقہ ہے ایک سوال بس آخری سوال اور آپ کی زحمت تمام شہراؤں اور راستوں کو روک کر نماز دا کی جا سکتے دیکھیں ایک مسئلہ آتا ہے وہ جگہ جہاں پہ نماز پڑھنا مکروح ہے اس کے اندر ایک زمن مسئلہ دیا ہوا ہے کہ اگر راستوں میں جو لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے گزرگاہ ہیں وہاں پر اگر آپ کا نماز پڑھنا لوگوں کے لئے روڈ بند ہے ٹریفک تو نہیں چلنی ہے اس پہ مضاحمت کیا ہے پھر کیا مسئلہ ہے لہذا جلوس کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کوئی مضاحمت کا سبب نہیں بنتا مضاحمت کی صورت میں جہاں پر ہوتی بھی ہو وہاں پہ بھی فیل حرام ہے نماز اس کی باطل نہیں راستہ روکا جو آپ نے ٹریفک بلوک ہو گئے آپ نے روڈ پہ مسئلہ بچھا ہے اور پیچھے ٹریفک رکی ہوئی ہے آپ کی نماز کا انتظار کر رہی ہے تو یہ کام آپ نے حرام کیا لیکن نماز آپ نے پڑھی ہے نماز اپنی جگہ پہ صحیح ہے نماز باطل نہیں ہے یہ دو الگ چیزیں ہیں نماز کا باطل ہونا ایک کام ہے اور کام کا حرام یا حلال ہونا ایک دوسرا عمل ہے فیل حرام لیکن نماز صحیح لہذا اول تو وہاں پر اس قسم کی مضاہمت ہی نہیں ہوتی اس لئے وہاں پر کسی قسم کے کوئی مشکل اور اشکال نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سوالات ابھی اور تھے لیکن بلاخر وقت آپ کا پورا ہو گیا